کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں آزم خان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گھر بھی پہنچے ہوئے ہیں اور ہورڈ لگی ہوئی ہے بیان لینے کے لیے لیکن ابھی تک آزم خان نے کچھ نہیں بولا ہے شاید اب کچھ بولے جا رہا ہے بیان میں لیچے کر لو یار بلے جا رہا ہے اب آپ نے پیچھے ہمارا چناہوں میں بیانے چناہوں میں بیانے چناہوں میں بلے جاہا ہے بلے جاہا ہے بلے جاہا ہے بلے جاہا ہے رامپور میں آتن کرپنے کا محمل بنائے ہوا ہے صبح سے پورے زلے کے ان لوگوں کی ویتھا سن رہے تھے جن پر بیند برسائے گئے ڈنڈے برسائے گئے جن نے گرفتار کیا جن کی موٹر سائکلوں کے اور لیشن پر کائر کاٹے گئے ان کی ویتھا سن رہے تھے یہاں کیونکہ زلہ دیکاری میں اور ان کے ساتھ جو دیکاری آئے ہیں انہوں نے بہت کرنا لگتی ہے ارے آئی ڈی اتن نمت مچھا ہوں آئی ڈیو میں رکھا کیا ہے یہ پولیس لائیم میں جن کی ویتھوٹے ہیں ان سب کی نارے صاف کر دی گئی ہیں اور ہدایت کی ہے پولیس کو کہ اس کا نشان آنا چکے ڈی ایم پرووکڈ ڈی ایم نے رامپور والوں کو پرووک کرنے میں پولیس حدیق شک نے پرووک کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتی ہے یہاں ایک اٹھو گیٹ تھا اسے توڑا لوگ نکل کر آئیں گے گولی چلانے کا شبہ سر ملے گا وہ نہیں ہوا جوہر ینسٹی کی دیواریں توڑیں لوگ نکل کر آئیں گے پھر گولی چلانے کا موقع ملے گا پھر رامپور پبلک سکول کے چار چار سال کے بچوں کے کان پکڑ کر ان کی کرسیوں سے اٹھا کر کانگا گیا بابا پائیں گے گولی چلانے کا موقع ملے گا اور ہیڈ ٹینگ کا کنیکشن کٹا گیا لوگ نکل کر آئیں گے آج بھی صبح سے جب چناؤ شروع ہوا لگ بھگ تین سو ایوی ایم خراب تھی ایوی ایم خراب تھی تو اس کی کوشش ہونا چاہیے تھی وہ ٹھیک ہم نے ہمارا بہت لمبا پاسٹ ہے سیاست کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چناؤ میں زلا پرشاسن اگر وہاں پر کچھ سمسیائیں ہوتی بھی ہیں ایڈمیسٹر ٹیو تو انہیں یہ سوچ کر ٹالتے ہیں کہ اب اسے چناؤ بات دیکھیں گے چناؤ شانتی سے سمپن ہو جائے لیکن ہمارے پرشاسن نے یہاں آکر میٹنگ کر کے ذرا دھکاری نے کہا کہ یوگی جی میرے بھگوان ہے اور میں ان کا بھگت ہوں تو آزم خان کو آپ سن رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے ساپ طور پر وہاں کی ڈی ایم پر ہی آروپ لگا دیا کہ ڈی ایم نے آتنک کا محول بنا رکھا ہے ساپ طور پر اور جس طریقے سے آزم خان نے گمھر آروپ لگائے ہیں